سروس اس کے بعد ایک اور ہسپتال پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور ذاتی معالج کی درخواست پر فیصلہ کیا محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جیل سے ہسپتال منتقلی کے دوران فون پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت رات کے اس پہر منتقل کرنا ممکن نہیں آئی جیل خانہ جات مرزا شائق سلیم بیک کی لاہور نیوز سے گفتگو اب بارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بچ گئیں لاہور کے انتیس شادی ہولز ڈیسل کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہولز کے تعلے کھول دیے گئے آمیر روڈ شادباگ کے ساتھ شادی ہولز ڈیسل پاکستان منٹ راجپارہ روڈ کے سترہ ہولز بھی کھل گئے باگبانپورا اور تاجپورا کے پانچ شادی ہولز کی بتیاں بھی آن اہم اسے اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ بات کے نارے بہت شکریہ لاہور نیوز کا بھی کانل مباشر صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمارے پر اس کی میربانی کی ہے ان کے لئے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم بہت خوش ہیں شکریہ دا کرتے ہیں لاہور نیوز کا جن جن کاروبار ہمیں واپس مل گئے ہیں جو ہمارے ساتھ جو برگر کام کر رہے تھے ان کا روزگار چل پڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا ملک صاحب لاہور نیوز کا دنیا نیوز کا تینکیو شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حال کرنل مباشر صاحب ہو گئے اور ڈی سی صاحب ہو گئے ان کا سب کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو لاہور نیوز نے جو ہمارے ساتھ ایفرٹ کی ہے مل کے ہم اپنے ٹاؤن میں گئے ہیں جا کے ایسی صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد سی او صاحب سے ملے ہیں ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی آپ لوگ نے ہمارا بہت فیور کیا میئر لاہور صاحب کا بہت شکریہ شادی ہالز کو کافزی کا روائی کے لیے تین روز کی محلت مالکان 18 فروری تک نقشے ریجسٹریاں جمع کر آئے میئر مباشر جاوے تین روز میں ریگولوریزیشن کے دستاویزات پیش کریں کمیشنر مشتبہ پراچا ایک اہام ایشو پر لاہور نیوز نے جگایا ارباب اختیار کو معاملہ حل کرنے پر اکسایا میئر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر تین بڑے سر جھوڑ کر بیٹھ گئے مشترک اجلاس میں شادی ہالز فوری کھولنے کا فیصلہ کیا عوام کے لیے ہالز کھولنے کا فیصلہ کیا میئر کی لاہور نیوز صدق اشیانہ ہالزنگ اور رمضان شگر ملز کیسز میں شہباز شریف کی زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دو رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسٹس شہزاد کا استفسار دگر علاقوں میں بھی ایسی سکیمیں بنائیں وکیل شہباز شریف جسٹس مرزا وقاس روف کا فیزیبلیٹی کی دستاویزات بارے استفسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت نے ایک کروڑ کے مجل کے جمع کرانے کا حکم دیا شہباز شریف کی کہیں بدنیتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم تارڑ کی لاہور نیوز سے گفتگو زمانت منظور ہوتے ہی لیگی رہنماؤں کا ہائی کورٹ میں جشن قائد کے حق میں ناربازی مٹھائی تقسیم نصیر آباد دفتر میں بھی خوشیاں پرویز ملک کہتے ہیں شہباز شریف نے صبر سے رہائی کے لیے جدو جہد کی پارٹی کارکنہ نے بھی اپنا بھرپور کردار عدد کیا خاجہ عمران عزیر کی مخالفین پر چڑھائی کہا شیخ رشید جس شیر سے ڈرتے تھے وہ آزاد ہو گیا پی ٹی آئی تھوک کر چاٹ رہی ہے عوام کو مہنگائی کا توفہ دے رہی ہے پنڈی کا شیطان اور وہ دوسرا پنڈی کا چھوٹا شیطان جس نے ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے اپنا ویڈیو پیغام دیا ہے اور اس نے کہا ہے میں آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے فیاضل حسن چول صاحب کو سوری چوان صاحب کو زمانت ہوئی ہے رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نون لگ والے یوں خوشیاں منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گئے ہوں صبح وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کا رد عمل بولے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شہباز اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا وزیر حوزین نیا میں مدر عشید نیب پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیب نے گرفتار کیوں کیا نیب کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نظام سب کے سامنے ہے پروسیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نیب کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا آشیانہ اقبال سکینجل نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی نیب ذرائے ساف پانی کمپنی کیس میں بھی نیب کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ نکات تیار کر لیے دن سے رات ہوتی رہی برسات کہیں زیادہ کہیں کم بارش چھم چھم سب سے زیادہ بارش اپر مول میں چھبیس میلی میٹر ریکارڈ اقبال ٹاؤن میں پندرہ سمناباد اٹھارہ اور جہور ٹاؤن میں اکیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کورٹ لکپت اور شہدرہ میں موسلا دھار بارش ایبرٹ روڈ لکشمی چوک مول روڈ بھی بادل خوب برسے یقبستہ ہوای چلنے سے موسم سرد محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی سڑکوں پر پانی ہی پانی واسا کے دعوے بارش کا پانی بہا کر لے گیا گڑی شاہو کوپر روڈ شملہ پھاری گوال منڈی اور منٹ گمڑی روڈ پر پانی جمع سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی موٹسائیکل پانی میں پھنس گئے ٹرافک کے روانی شدید متاثر راہگیروں کو مشکلات کشمی روڈ پر بھی پانی ہی پانی بارش کا موسم ہر جگہ کرنٹ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور خمگوں سے دور رہیں ٹرانسفارمر کے نیچے کھڑا ہونے سے گریز کریں گیلے ہاتھ سوچ کو مت لگائیں لیسکو نے شہری اور قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات محبت کا دن لیگی راہنماوں کی کوٹ لکپت جیل آمد مریم نواز کیپٹن سفدر یوسف عباس بیگم شمیم کی نواز شریف سے ملاقات ملک میں آنے والی تبدیلی سب کے سامنے ہے سعودی حکومت کا پیکج ہمارے دور میں تیہ ہوا نواز شریف کی گفتگو جیل کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی نواز شریف جلد باہر آئیں گے ہم نواز شریف کی محبت میں ویلنٹائن ڈے منا رہی ہیں لیگی راہنماوں کی گفتگو پواد حسن پواد کی آشیانہ کیس میں زمانت منظور آمدن سے زائد اساساجات میں زمانت مسترد جائداد ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے جسٹس ملک شہزاد احمد کے ریمارکس ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پیسلہ سنا گیا آمدن سے زائد اساسے چودری برادران کے خلاف نئی فائل کھل گئی نیب ایگزیکٹیف بورڈ کے اجلاف میں بڑے فیصلے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کے خلاف تین کیسز میں تحقیقات کی منظوری دے دی نیب کو چودری برادران کے خلاف اہم ثبوت مل گئے ذرائقہ دعویہ مشترکہ تحقیقات ایٹی میں انکوائری کرے گی نیب نے فرانس سمیت دیگر موالک سے جائدادوں کی تفصیلات طلب کر لیں حالت یہ ہو گیا کہ میرے پر جادو کرنا بھی شروع ہو گیا کہ اب اور کچھ نہیں ہوا تو میرے کمرے سے ہڈیاں برابط ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان پر جادو ہو گیا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے ہم اپنی نسکلوں کو پال لے نہیں آئے جس کا فنڈ ہوگا اسی صوبہ پر خرچ ہوگا الحمراہ میں منو بھائی کی یاد میں تقریب سے خٹاب سانیہا ساہی وال ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا ساہی وال آپریشن کی جوڈیشل انکوائری کا حکم سیشن جگ جوڈیشل مجسٹریٹ سے ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کروائیں عدالت کریمات اینی شاہدین کے بیانات کیوں قلم بن نہیں کیا گئے چیف جسٹس کا جی آئی ٹی کے سربراہ ایجاز شاہ پر پرہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے اپنے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس زاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا ایجاز شاہ سے مقالمہ ہائی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشان کا بیان کلم بن کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوہیکین اور زیشان کا بھائی احتشان عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر عدم اعتماد کا اظہار احتشان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانیہا مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیچ رفت بائی سری شاہدی نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناکت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شناکت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکار خورم نواز گھنڈاپور اور مدی جواگ حامد کا بیان بھی قلم بن نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس رٹ لے کر نہیں آتا جو صحابہ استعات ہیں حج کر لے سبسیڈی کی کیا ضرورت ہے حکومت کی پولیسی ہے عدالت کیسے مداخلت کرے اگر پولیسی پسند نہیں تو ان کو بوٹ نہ دیں جسٹس پاروک ارفان خان کا درخواست گزار سے مقالمہ ہائی کوٹ نے حج پولیسی کے خلاف درخواست نقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ٹیکس وصولی کے لیے ایف پی آر کی دھڑا دھڑکا روائیاں اندرون لاہور خلیفہ ویکرز پر چھاپا ایف پی آر نے خلیفہ ویکرز سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی ریکوری کر لی مغل پران نمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر بٹن دبائیں اپنی آواز عالی حکام تک بانچائیں پولیس بارے شکایات کے لیے پکار بان فائیو سسٹم تیار پندرہ مارچ کو لانچ کیا جائے گا ایم ڈی سیف سٹی ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک کہتے ہیں جدید سسٹم سے عوامی مسائل اور پولیس ریفارمز کا جائزہ لیں گے جرائیم پیشہ ناصر سنیمٹنے کے لیے پولیس فورس تیار مرڈل ٹاؤن ڈیویجن پولیس کی سکین کالیج میں ہنگامی مشکیں پیشہ ورانہ امور کا عملی مظاہرہ مشک میں ڈالفن پیرو ایلیٹ بمس ڈسپوزل سکواڈ کی شرکت اہلکاروں نے فرضی دشتگرد کو گرفتار کیا اسلامی نظریاتی کانسل اور ادارہ امن و تعلیم کی مشترکہ کاوش معاشرے میں امن و امان کے قیام کی حوالے سے ایک روزہ قومی امن کانفرنس کا انقاد شرکا نے ملکی ترقی و کشحالی کے لیے امن کو ناغذیر قرار دے دیا اور پی اے سل کی دھوم چن چماتی ٹرافی پر سب کی نظر ٹرافی کی تیاری میں پچاس ہزار کرسٹلز کا استعمال کرکٹ دیوانوں کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے پی آئی اے کا بڑا فیصلہ متحدہ عرب مرات میں میچز کے دوران اضافی پروازیں چلائی جائیں گی